اسلام علیکم میں ہوں دیل امتازار آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن ہم بات کر رہے تھے چندریان تھری کی اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ چندریان ٹو ایک فیلڈ مشن نہیں تھا بلکہ اس کا بھی ایک اوربیٹر تھا جو کہ چاند کے گرد آج بھی گھوم رہا ہے اور وہ ہمیں چاند سے بہت سی ایسی انفرمیشن دے رہا ہے جس کی بنا پر چندریان تھری نے وہاں پر سیف لینڈنگ کی تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چندریان تھری کو میں آپ کو ایسی ڈیٹیلز بتاؤں گا جو شاید آپ کو اور ویڈیوز میں نہ ملیں کیونکہ اس ڈیٹیل کے پیچھے مجھے جا کر انڈین سپیس ریسرچ اورگنائزیشن کے ڈاکومنٹس بھی کچھ پڑھنے پڑے ہیں کچھ تصاویر بھی ہم نے وہاں سے لی ہیں ان کی پی ڈیو فائلز کو دیکھا ہے اور پھر ہمارے پاس یہ انفرمیشن آئی ہے تو میں آپ کو لکھر چلتا ہوں چندریان تھری لینڈر کی طرف جو کہ وکرم کہلاتا ہے اس کا وزن ایک چھوٹی گاڑی کے برابر ہے سترہ سو باون کیجی اس کا وزن ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پچھلا لینڈر کیونکہ چاند پر لینڈنگ کرتے ہوئے تباہ ہو گیا تھا اس لیے انڈیا کی ریسرچ اورگنائزیشن نے اس لینڈر پر بہت زیادہ محنت کی ہے اور انہوں نے میک شور کیا ہے کہ اس میں ایڈیشنل سیکیورٹیز بھی ہوں اس میں ایڈیشنل چیکس بھی ہوں اس کا تھوڑا سا ہارڈ ویر بھی انہوں نے چینج کیا ہے اور ڈیزائن بھی چینج کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے سوفٹرز کو بھی بہت زیادہ پاورفل بنایا ہے تاکہ اب جا کر یہ کام نہ ہو کہ وہ لینڈنگ کرتے ہوئے وہاں پر گر جائے تو میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس فیول بھی زیادہ ہے جو پہلے چندریان ٹو کا وکرم تھا اس سے زیادہ فیول اس کے پاس موجود ہے تو چلتے ہیں ہم وکرم لینڈر کے پاس کیونکہ اس کی ٹانگوں کو بدلا گیا ہے اس کو مضبوط کیا گیا ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے شاک کو ابزارب کر سکے اگر وہ جا کر ذرا سپیڈ اس کی تیز بھی ہوتی ہے اور وہ جا کر چاند کی سرفس سے لگتا ہے تو شاک کو ابزارب کر سکے اس کے ساتھ ساتھ اس پر ایک انسٹرومنٹ اضافی لگایا گیا ہے جسے کہا جاتا ہے ویلوسٹی سینسر ویلوسٹی سینسر کیا کرتا ہے کہ جب لینڈر نیچے اتر ہے تو اس کی ویلوسٹی کو میئر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سپیڈ کو بھی کنٹرول کر رہا ہے اور اس کے ایٹیچوڈ کو ایٹیچوڈ کا مطلب یہ ہے اس کی اورینٹیشن اس کو بھی کنٹرول کر رہا ہے تاکہ وہ آرام سے لینڈنگ کر سکے چندریان ٹو کے لینڈر میں وکرم میں ویلوسٹی میٹر موجود نہیں تھا تو اس کی نیوگیشن اور اس میں جو پرابلم آئے اس کی وجہ سے یہ کام کیا گیا پھر اس کے ساتھ سوفٹریئر میں بھی بہت سے ایمپرویمنٹس کی گئیں اسپیشلی اگر کوئی سینسر فیل ہوتا ہے تو ڈیاغنوسٹک سوفٹریئر کا حصہ اتنا پاورفل بنایا گیا کہ فوراں پتا چلے کہ کون سا سینسر فیل ہونے جا رہا ہے پریڈکٹیو کیپیبلیٹی بھی ہو اس میں اور ساتھ ہی ہر سینسر کا آگے جا کر میں بتاؤں گا بائی پاس بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ریڈنڈنسی بھی بیچ میں دی گئی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم آگے ڈسکس کریں گے چلے جی ہم چلتے ہیں دو قسم کی سٹیٹیجی ہوتی آئی ایسروں نے جو وکرام لینڈر بنایا وہ سکسیس بیسٹ ڈیزائن پر نہیں بنایا سکسیس بیسٹ کامیاب ڈیزائن کا مطبع یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں کامیابی چاہیے آئی ایسروں نے جو ڈیزائن بنایا وہ بنایا فیل بیسٹ فیلیر بیسٹ ڈیزائن اس کا مطبع یہ ہے کہ کوئی بھی چیز فیل ہو جائے ہمارا سسٹم اس کا مقابلہ کر لے کیونکہ وہ اوریڈی تقریباً لینڈ کر چکے تھے تو سیکسس تو ان کو مل چکی تھی لیکن ان کے مائنر فالس نے فیلیرز نے یہ کام خراب کر دیا تو اب انہوں نے جو اس کی فیلوسفی ڈیزائن سٹریٹیجی ہے وہ یہ ہے فیلیر بیس ڈیزائن انہوں نے بنایا ہے کہ ہم نے ایک بھی فیلیر ہوتا ہے انسٹرومنٹ کا تو ہم دو انسٹرومنٹ لگا دیں گے دوسرا ٹیک آور کر لیں یہ فیلیر بیس ڈیزائن کی فیلوسفی ہوتی ہے ہم ریڈنڈینسی رکھ لیں گے ہم اسے بائی پاس کر دیں گے تو اس طریقے سے جو انجینئرز نے کام کیا ہے انہوں نے یہ میک شور کیا کہ چاہے سینسر فیل ہو چاہے الگریدم فیل ہو چاہے اس کا کوئی میکینیکل پارٹ فیل ہو کسی انجینئرز میں وہ فیل ہو وہ پھر بھی اپنا کام کر لیں چاند کی جو اوربٹ میں انٹر ہوا پیکج لینڈر وکرام لینڈر اور اس کی آپ کو چارٹ آنگیں نظر آ رہی ہیں اور وکرام لینڈر کے اندر ایک روور اور ساتھ ساتھ وکرام لینڈر میں اور روور میں کچھ سائنٹیفک پیلورڈ بھی موجود ہے اس کا کمبائنڈ اس پورے موڈیول کا کمبائنڈ جو وزن ہے وہ تین ہزار نو سو کے جی ہے تو چلتے ہیں اس راکٹ کی طرف جو کہ اس پیکج کو اس پیلورڈ کو چاند تک لے کے گیا میں بات کر رہا ہوں الوی ایم تھری ڈیش ایم فور راکٹ کی جو کہ تھری سٹیج میڈیم لفٹ راکٹ ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ جیو سٹیشنری سیٹلائٹ جو کہ بہت زیادہ الٹیچوڈ پر چھتیس ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر زمین کے گرد رہتی ہیں ان کو لانچ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ جیو سٹیشنری یعنی ڈیپ سپیس ہی کہلیں اس میں جا کر جو سیٹلائٹس کو چھوڑا جاتا ہے ان کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اسی راکٹ کو استعمال کیا گیا ہے چاند پر جانے کے لیے اس راکٹ میں اگر آپ دائیں اور بائیں سائل پر دیکھیں تو آپ کو دو بوسٹر راکٹس فیول انجنز نظر آتے ہیں ان کے اگر آپ نیچے دیکھیں تو آپ کو نوزلز بھی نظر آتی ہیں جو انجن ان کے اندر لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی نوزلز آپ کو یہاں پر نظر آ دی ہیں یہ بھی بتا دوں کہ ان کے اندر جو بیچ میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو مین اس کی باڈی نظر آئے گی اور اس کے اندر فیول ٹینک موجود ہیں آکسی ڈائزر ٹینک موجود ہے اور اوپر اگر ہم جائیں تو ہمیں سی ٹونٹی فائف کرائیوجینک سٹیج پیلوڈ نظر آئے گا مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ سی ٹونٹی فائف کو دیکھیں گے تو اس کا بھی اپنا تھرسٹر ہے اس کا بھی اپنا انجن ہے اس کے پاس بھی انجن ہے بوسٹر راکٹس کے پاس بھی انجن ہے مین باڈی کے پاس تو مین ٹینک کے پاس تو ہے ہی انجن اور اوپر ہمارے پاس پیلوڈ ہے تو میں آپ کو یہاں پر راکٹ بوسٹر دکھا رہا ہوں آپ اس تصویر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ راکٹ بوسٹر کی ہائٹ کتنی زیادہ ہے اور یہ جو راکٹ بوسٹر ہے اس میں میرا یہ خیال ہے یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں سالڈ آگے آ جائے گا سالڈ فیول موجود ہے اور اگر ہم بات کریں سی ٹونٹی فائف کی تو سی ٹونٹی فائف کرائیوجینک انجن کے اندر بھی فیول ٹینک موجود ہے کیونکہ یہ انجن ہے تو اس کے اندر فیول ٹینک بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آکسیڈائزر بھی ہے تو فیول ٹینک کے پاس ٹنز آف فروزن فیول موجود ہیں اور لیکوڈ آکسیجن اور لیکوڈ ہائیڈروجین یہ بھی اس کے پاس ہے تاکہ یہ آگے جا کر جب ڈسمنٹل ہوگا الگ الگ ہوں گے تو یہ آگے فلائے کر سکے میں آپ کو یہاں پر اس انجن کو دکھا رہا ہوں سی ٹونڈی فائیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس پورا ایک انجن ہے اوپر پیلوڈ ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بلکل وہی جو بات میں نے کی تھی فرس سٹیج سولیڈ فیول ہے سیکنڈ سٹیج لیکوڈ فیول ہے فائنل سٹیج جو کرائیوجینک ہے اس کے اندر ہائیڈروجین لیکوڈ ہائیڈروجین اور لیکوڈ آکسیجن تو یہ فیول کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا اسے لانچ کیا گیا ستیج دھاون سپیس سینٹر جو کہ ہے جناب سری ہری کوٹا رینج میں بڑا ہی مشکل نام ہے اور اگر آپ میپ پر دیکھیں تو یہ انڈیا کی ایسٹ کوس کی طرف ہے سری لنکا کی طرف انڈیا کی ایسٹ کوس کی طرف یہ کافی سٹیلش قسم کا ان کا سپیس سینٹر ہے جہاں سے اسے لانچ کیا گیا اور اگر آپ اس کی لانچ کو دیکھیں کہ اس نے روڈ کیسے لیا ہوگا تو میں آپ کو یہاں پر وہ تقریباً سارے ہوا اس کے بوسٹرز وہ چلنا شروع ہو گئے اور زمین سے نکلتے نکلتے سب سے پہلے تو اس کے ایسٹو ہنڈرڈ بوسٹرز جو ہے وہ سپریٹ ہو گئے اس کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد اس کا ایل ون ٹین لیکوڈ سٹیج جو ہے وہ بھی سپریٹ ہو گئے اب رہ گیا پیچھے سی ٹوئنٹی فائیو اور اس کے ساتھ اس کا پیلوڈ تو پیلوڈ کی سپریشن بھی آپ کو یہاں پر دکھائی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے چاند کی طرف موف کرنا شروع ہو گیا اب چاند کی طرف موف کرنا سیدھا سیدھا نہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو مومنٹم چاہیے تاکہ آپ اتنا مومنٹم حاصل کر لیں کہ آپ چاند کے آربٹ میں داخل ہو سکیں تو یہاں پر وہ جو مومنٹم کیا گیا وہ لیا گیا زمین سے تو زمین کے گرد پیلٹ بڑے ڈائیومیٹر میں انہوں نے مومنٹ کی پھر آہستہ آہستہ اگر آپ تصویر میں بھی دیکھیں تو ڈائیومیٹر چھوٹا ہوتا گیا تو ارث آربٹ منوورنگ کی گئی سے ارث آربٹ منوورنگ کی جاتی ہے اور پھر جب زیادہ مومنٹم مل گیا تو ایک دم زون کر کے یہ یہاں سے نکلے اور یہ ٹرانس لونر انجیکشن کہتے ہیں یہ اب سیدھے گئے چاند کی طرف چاند کے پاس جا کر پھر چاند کے گرد انہوں نے آہستہ آہستہ روٹیشن شروع کی لونر انزرشن اسے کہتے ہیں میں آپ کو یہ چیزیں یہاں پر کچھ ایمیجز سے بھی دکھاتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے تو جب انیشلی زمین کے گرد گھوم رہا ہے اور پھر آپ دیکھیں آہستہ آہستہ اس نے مومنٹم لیا اور پھر یہ چاند کی طرف گیا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ چاند کی طرف گیا اور چاند میں اسے ٹرانس لونر انجیکشن کہتے ہیں گرد اب یہ گھومنا شروع کر دے گا اور اس ایمیج میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کس طریقے سے آربیٹ اتنا چھوٹا رہ جاتا ہے جسے ہنڈر انڈر تھرٹی کلومیٹر کا کہتے ہیں تو یہاں پر پھر لینڈر اور وہ الگ ہوتے ہیں لینڈر سیف جو ڈیسینٹ ہے وہ کرے گا چاند کے اوپر اترنے کی کوشش کرے گا اب لینڈر کے پاس کیا ہے لینڈر وکرام ہے اس کے پاس روور بھی ہے تو وہ اب آہستہ آہستہ چاند کی طرف جائے گا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ڈاکومنٹس میں نے دیکھے ہیں ان میں مجھے یہ سپیسیفیکیشنز ملی ہیں یہ سپیسیفیکیشن آئی ایس آ آر او کے ڈاکومنٹس سے لی گئے ہیں جس میں انہوں نے اس مشن کے بارے میں بتایا ہے یہ بھی بتایا ہے کہ اس میں جو پاور کی ضرورت ہے وہ کتنی ہیں سات سو اڑتیس وارٹ یہاں پر ہے اور لینڈنگ سائٹ کی لوکیشن پیرامیٹر بھی یہاں پر دیئے گئے ہیں اسی طریقے سے آپ روور کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ روور کو کتنی پاور فیفٹی وارٹ چاہیے اس کا میس کتنا ہے چھبیس کیجی میس ہے اس میں دو پیلوڈز ہیں ڈیمنشنز کیا ہے اور اس کی کمیونکیشن لینڈر کے ساتھ اور پھر ہماری زمین کے ساتھ ہوتی ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ بیسک ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں ہم روور اور اس کے ساتھ لینڈر اس کی انجنئرنگ دیکھیں گے ہم یہ دیکھیں گے ان پر کس قسم کے انسٹرومنٹس لگے ہوئے ہیں اور وہ انسٹرومنٹ کیا کام کریں گے وہ کس قسم کی ریسرچ کریں گے چاند پر اور وہ کیا ڈیٹا ہمیں واپس زمین پر بھیجیں گے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تختی آن لائن کو لائک کیجئے شرک کیجئے اور اس علم کو دوسرے تک پہنچاتے رہیے